اسلام لوگ��یویرز میں ہوں زیرے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریز arrow اور فیشل فینرز اگر آپ لوگ بھی اپنے اپنے ازی پسر ڈیابیٹ کارڈ کے پن کو بھول گئے ہیں اور آپ لوگ بھی اسے ڈی سیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پھر آپ لوگ کو پن تو یاد ہے بٹ آپ لوگ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگ کے بتاؤں ہوں کہ آپ لوگ کس طرح اپنے ازی پسر ڈیابیٹ کارڈ کے پن کو چینج یہاں پھر ڈی سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو چینج کرنے کے ٹوٹل تین طریقے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو تینوں طریقے بتاؤں گا جس سے آپ لوگ اپنے ایزی پیسہ ڈیابیٹ کارٹ کے پن کو چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پر چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے اس پہلے ویڈیو کے نیچے دیکھیں سبسکرائب کا بٹن ہوگا تو اگر اب بھی تک آپ لوگ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کل دیں یہاں پر سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے آپ لوگ اپنی ایزی پیسہ ہیلپ لائن کو پر کار کر کے اسے چینج کروا سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے موبائل کو پر سٹارٹ سیون ایٹ سکس ایش ڈیل کر کے اپنے ایزی پیسہ ڈیابیٹ کر کے پن کو چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایزی پیسہ ہیلپ لائن کے ذریعے اس کو چینج کروانے کے لیے آپ لوگ نے ایزی پیسہ ہیلپ لائن کے اوپر کار کرنی ہے تو یہاں پر اس کے جو نمبرز ہیں تیل نرز کے دونوں میں ویڈیو کو ڈیسکرپشن کے در دے دوں گا یہاں پر آپ لوگ کو سکرین کے اوپر بھی نظر آ رہے ہوں گے تو فرض کریں آپ لوگوں نے اپنے مینیو سے لائک کرنا ہے یہاں پر ڈبل وان ڈیل کریں گے اس کے آپ لوگوں نے فائنڈ کرنا ہے کہ کام پر وہ آپ کو کہتا ہے کہ ایزی پیسہ ڈیبیٹ کارڈ کا پن چینج کرنے کے لیے یہ نمبر پریس کریں تو ابھی جو ہے نمبر سکس ہے تو آپ لوگ انہیں سکس کو پریس کریں گے تو آپ لوگ کے پاس جو وہاں پر اوپشن آ جائے گا تو آپ لوگ جو ان کو بات کر کے اپنے پن کو چینج کروا سکتے ہیں تو فیلحال ابھی یہاں پر اوپشن ہے یہ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں تو آپ لوگ فائنڈ کر لینا ہے کہ وہ کام پر آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنے پین کو چینج کرنا ہے ادھروائز آپ لوگ کو ڈائریکٹ جو ہے نمائندے سے بات کر کے بھی اس کو چینج کروا سکتے ہیں تو بات ایک ہی ہے اس کے بعد سیکنڈ اوپشن ہمارے پاس جو آتا ہے اس کو چینج کرنے کا وہ ہے سٹار سیون ایٹھ سکس سے ہیش کے تھرو تو یہاں پر آپ لوگ نے اپنے موبائل فون کو اندر سٹار سیون ایٹھ سکس ایش ڈائل کر کے یہاں پر اوکے کرنا تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس اس طرح ایک منیو سا اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں چھٹے نمبر کے اوپر مائی کاؤنٹ لکھا ہوا تو آپ لوگ انہیں سکس لکھ کے یہاں سے سینڈ کر دینا ہے جیسے آپ لوگ سکس لکھ کے سینڈ کریں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس پانچویں نمبر کے اوپر لکھا ہوا ایزی پیس ہے ڈیابیٹ کارڈ تو یہاں پر آپ لوگ انہیں پانچ لکھ کے سینڈ کر دینا ہے اس کے بعدyr niisko یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا 3 نمبر کے اوپر چینجı ڈیابیٹ کارڈ پین یہاں پر اگر آپ لوگوں کو پہلا amplitude یاد ہے تو آپ لوگوں نے چینج ڈیابیٹ کارڈ پین refuse کے اوپر جانا ہے تین لکھ کے سینڈ کر دینا ہے اگر آپں لوگ کو پہلا پین نہیں یاد ہے آپ لوگ اس کو ریسیٹ لکھا ریسیٹ جگہ چاہتے ہیں تو پھیر وہاں پر آپ لوگ پاس فرص نمبر کے اوپر option آئے گا کہ اپنا جو پہلے والا فور ڈیجٹ پن انٹر کریں تو آپ لوگوں نے اپنا پہلہ فور ڈیجٹ پن انٹر کر دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ لوگوں نے پھر جو چار جو فور ڈیجٹ پن نئے رکھنے چاہتے ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھنے اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اس کو confirm کر دینا ہے دوبارہ سے اپنا نیا فور ڈیجٹ پن لکھنا ہے تو لازٹ کے اوپر آپ لوگ کے پاس اگن ایک اپشن آئے گا تو وہاں پر آپ لوگ نے اپنی ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا جو 5 ڈیجٹ کا پین ہے وہ لکھ کے اس کو کنفرم کر دینا ہے تو آپ کا جو ایزی پیسہ ڈیمٹ کارڈ کا پین ہے وہ چینج ہو جائے گا تو اگر آپ لوگ اس کو ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ نے سکس لکھ کے سینڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ کے پاس جو اپشن آ جائے گا کہ آپ لوگ جو نیا 4 ڈیجٹ پین رکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں تو آپ لوگ نے ایک مرتبہ نیا 4 ڈیجٹ پین لکھنا ہے اس کے بعد اگین وہی لکھنا ہے اس کے بعد اگین لاسٹ کو پر آپ لوگ نے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا 5 ڈیجٹ کا پین لکھ کے کنفرم کر دینا ہے تو پھر وہاں سے بھی آپ لوگ کا جو پین ہے وہ ریسٹ ہو جائے گا تو وہاں پر آپ لوگ اس کو اس طرح چینج کر سکتے ہیں تو اب میں آپ لوگ کو بتا دوں آپ لوگ بھی آپ کو ایزی پیسہ اپلیکشن کے شروع اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ ل liquiker سمپلی کرنا کہہ یہاں پر اپنی ایزی پیسے اپلیکشن کو اوپن کر دینا ہے یزی پیسہ اپلیکشن کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ لوگ کو لäsٹ کو پر kant konパیائی کونٹ کارنٹ کے اوپر نظر آرہا ہوگا تو آپ لوگ نے یہاں پر واپر کلک کرنا اس کے بعد یہاں پر دیکھذا سیکنڈ نمبر کے اوپر کلک کا ہوا سا debit card کے pin کو یہاں سے change کر سکتے ہیں تو یہاں پر first number کے اوپر آپ لوگ نے جو نیا four digit pin رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر لکھنا ہے اور اس کے بعد وہی آپ لوگ نے ایک مرتبہ نیچے لکھ دینا ہے confirm کرنے کے لیے تو وہی نیچے لکھنے کے بعد change pin کے اوپر click کر دینا ہے تو یہاں سے آپ لوگ کا جو pin ہے وہ change ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو pin change ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس message بھی آ چکا تو یہاں پر دیکھیں ہمیں message b receive ہو چکا ہے تو اس طرح آپ لوگ نے ایزی پیس اپلیکیشن کے تھرو اپنے ایزی پیس ڈیابیٹ کر کے pin کو change کرنا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کا کوئی بھی question ہو تو مجھے ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ